خومی ترنگے کی بے حرومتی کی گئی تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری کردار نووی جماعت کی دوسری زبان کی کتاب پر کارٹون کی شکل میں خومی ترنگے کی بے حرومتی کی جس پر 6 اگست 2015 کو بنجا رہلز پولیس میں ایک شکایت درج کروائی گئی تھی لیکن کوئی کاروائی نہ ہونے پر محمد رشید الدین نے 12 اگست 2015 کو نامپلی کوٹ سے رجوع ہوئے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ بہت جل خومی ترنگے کی بے حرومتی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آئین ڈی ٹوڈے کے نمائندے سید 23 دن سے باتشیت کرتے ہوئے محمد رشید الدین کے وکیل غلام ربانی نے بتایا آج نامپلی کرمینل کوٹ تھرڈ ایڈیشنل چیف میٹرپل میریسٹیٹ کے روبرو ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی اس آر 5600 2015 کے تحت کمپلینٹ فائل کی گئی یہ کمپلینٹ جو ہے نا ہندوستان کا جو ہندوستان کا جو خومی ترنگا ہے اس کی بے حرومتی کے سلسلے میں ایک کمپلینٹ بانجارہ ہلس پولیس ٹیشن میں 6 اگست کا جن دی گئی تھی یہ کمپلینٹ جوائنٹ سیکرٹری سیڈیزن فورم فر ایکویٹی ان جسٹیس محمد رشید الدین ساپ کی جانب سے دی گئی تھی اس کمپلینٹ میں جو ہے نا فلاک کورڈ آف انڈیا کے جو پریسکرائب رولز ہیں اس کے تحت اشوکا چکرہ کو جسی ساپ سے جو ہے نا نائیمت کلاس کی تلنگانہ گورنمنٹ کی سیکنڈ لینگویٹ جیشٹیوٹ کے کور پیچ کے پر جو ساپا گیا ہے وہ جو ہے نا خومی ترنگے کی بے حرومتی کے جو ہے نا بے حرومتی کے تحت بے حرومتی ہوئی ہے فلاک کورڈ کا جو ہے نا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا ہے لہذا اس سلسلے میں جو ہے انسلس تو نیشن آنر ایٹ نینٹین سیونٹی ون کے سیکشن دو کے تحت جو بھی آدمی اس طرح کا جرم کرتا ہے اس کو تین سال کی سزا یا جو ہے نا فائن مخرر ہے تو اس سلسلے میں کاروائی کرنے کے لیے انسپیٹر آف پولیس بنجارہ ہیلز کو جو ہے نا کمپلینٹ فائل کی گئی اس میں انہوں نے لیگل اوپینین کے لیے کہہ کر کوئی ایکشن بھی تک نہیں لیا لہذا جو ہے نا وقت کی گزر جانے کے بہت سے نا ہم نے یہاں پر آ کر جو ہے نا نامپلی کرنیل کوٹ میں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی پرائیویٹ کمپلینٹ کا جو ہے نا پرائیویٹ کمپلینٹ ریسیب کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ اس کی جو نا ہیئر انکل ہونے والی ہے اور ہم اس سلسلے میں جو ہے اس میں جمعیدار جن لوگ بنائے ہم وہ یہ ہے کہ سورنا بنائے ساپ کوڈینٹر سورنا بنائے ساپ اور سی آٹی کے ڈیریکٹر جگن آدھر لی اور جو ہے نا اور دو لوگ ہیں اس سلسلے میں جن کے اوپر ہم نے کمپلینٹ کی ہے جس میں پرجاشکتی ڈیلی پرنٹنگ پرس ہے اور کلا جوتی پروسس لیمیٹیڈ انہوں نے جو نا پبلش اور پرنٹ کیا اور یہ چاروں کے چاروں جو نا اس جرم کے حصے دار بنتے ہیں اس حساب سے لہذا ہم جد صاحب کے سامنے ہم نے جو نا یہ گزاریش کر رہے ہیں کہ جو نا ان کے اوپر سیکشن دو انسلس سیکشن ٹو آف انسلس آف نیشن آنر ایٹ کے طرح ان کے اوپر کاروئی کی جائے اور ان کو خانونی کاروئی کرتے ہو جو نا ان کو پر ایکشن لیا جائے اس سلسلے میں کل جو نا کوٹ کے سامنے انشاءاللہ جو نا ہمارا پیٹیشن ہیار ہوئیں گا اور ہم امید ہے کہ جو نا جل سے جل اس پر کاروئی ہوں گے موسیقی